افطار کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں اذان ہونے کا یعنی مسجد میں اذان ہو تو ہم افطار کریں تو کیا اذان افطار کے لئے شرط ہے یعنی اذان ہونا ضروری ہے افطار کے لئے یا اذان سے پہلے بھی ہم روزے کا افطار کر سکتے ہیں یا اذان ہونے کے بعد ہم افطار کریں کیا صورت ہونی چاہیے افطار کرنے کی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سورج ڈوبنے کے وقت یعنی جب سورج ڈوب رہا ہو تو سورج ڈوبنے کے بعد بلا تاخیر فوراً افطار کر لیں اذان کا انتظار نہ کیا جائے یعنی اب یہ نہیں ہو کہ اذان ہوگی تب ہی ہم کریں گے ایسا نہیں آپ کو اگر اس بات کا یقین ہو کہ سورج بلکل ڈوب چکا ہے تو سورج ڈوبنے کے بعد فوراً کیا ہے افطار کر لیں اذان کا انتظار نہ کریں جو لوگ یہ ہیں اذان سے غروب آفتاب پر متلع ہوتے ہیں یعنی ان کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اب اقدم آفتاب کیا ہے غروب ہو گیا ہے سورج ڈوب گیا ہے تو انہیں چاہیے کہ اذان ہوتے ہی فوراً افطار کریں ختم اذان تک افطار کو مؤخر نہ کریں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے نہیں بھئی تھوڑا سا احتیاط کر لیں کہ اذان ہو جانے تو پوری اس کے بعد ہم افطار کریں گا ایسا نہیں جیسے ہی اذان ہو اور اس کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ نہیں غروب تو ہو گیا ہے سورج تو ڈوب چکا ہے تو اب ختم اذان کے ختم ہونے کا کیا کریں جیسا کہ حدیث مبارکہ میں امام ترمیزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انہ حبی عبادی علیہ آج لہم فترہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ میں جو ہے حدیث قدسی میں ہے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یعنی مجھے مجھے اپنے بندوں میں وہ شخص زیادہ پیارا ہے جو ان میں سب سے زیادہ جلد افطار کرتا ہے وہ شخص کیا ہے پیارا ہے جو سب سے زیادہ جلد افطار کرتا ہے اور امام حاکم نے ذکر فرمایا ہے اس حدیث کو اور امام تبرانی نے بھی ذکر فرمایا ہے اور اس کے آگے لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سورج ڈوبنے سے پہلے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرماتے تھے کہ وہ بلندی پہ چڑھ جائیں اور دیکھتے رہے کہ سورج ڈوب رہا ہے یا نہیں ڈوب رہا ہے تو وہ صحابی سورج کو دیکھتے رہتے تھے اور جب سورج ڈوب جاتا تھا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر خبر دیتے تھے جیسے ہی صحابی خبر دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خجور سے افطار کر لیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازان کے مطلب ہونے کا انتظار نہیں کیا بلکہ صرف سورج کے ڈوبنے کا انتظار کیا اسی لئے ہم کو بھی چاہیے کہ کیا ہے ہم سورج کے ڈوبنے کا انتظار کریں ازان کے ہونے کا انتظار نہ کریں لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ بسا اوقات ہمارے گاؤں وغیرہ میں ایسا معمول ہوتا ہے کہ لوگ نہیں جان سکتے ہیں کہ سورج ڈوبنے کا وقت کیا ہے تو اس سے احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم کو معلوم نہیں ہو کہ سورج ڈوبنے کا وقت کیا ہے اور ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہو پا رہا ہو کہ سورج ڈوبنے کا وقت کیا ہے تو پھر ہم کو کیا ہے ازان کا انتظار کرنا ہوگا اس لئے کہ اگر ہو خدا نہ خواستہ آپ اپنے ذہن و دماغ سے کیا ہے آپ افطار کر لیں اور اس کے بعد سورج نہ ڈوبے تو پھر آپ کے روزے میں فرق پڑ جائے گا تو اسی لئے کیا ہے اگر آپ کو اس بات کا علم ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے اور سورج ڈوب چگا ہے تو پھر کیا ہے آپ اس میں افطار کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے واللہ ہوا